موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو چینل اور آج ہم اڑنکیل میں ہیں جناب اور اڑنکیل سے بس ہم واپسی کے لیے نکلنے لگے ہیں اور ابھی آپ کو اڑنکیل کا کچھ تھوڑا سا وزٹ کرواتے ہیں کچھ سین بغیرہ دکھاتے ہیں انفارچنیلی ڈرون میں ادھر نہیں اڑا پایا کیونکہ آرمی کی چیک بوس بغیرہ ہیں اور کافی زیادہ رسٹرکشنز ہیں کسی ریفرنس کے ساتھ اڑا سکتے ہیں بیسے نہیں تو ہیر ہم بغیر کسی ریفرنس کے تھے تو نو پرابلم ہو ابھی ٹیمپریچر مائنس فور فائیو ہوگا کیونکہ پانی ہم جو برکے ایفنکیر رکھ رہے ہیں بوتل میں وہ فوراں فریز ہو رہا تو خیر ٹھنڈ بلاگ ہی ہے اور ٹائم ہو رہا ہے اس ٹائم نو کا اور یہ دیکھیں جناب اڑنکیل کا نظارہ اپسورت جگہ جناب انڈیڈ لیکن اب یہ ہے کہ میں آج سے کوئی چار پانی سال پہلے آیا تھا تو یہ اتنی کنسٹرکشن نہیں تھی لیکن اب بہت سیادہ کنسٹرکشن ہو چکی تو خیر ابھی ہم تھوڑا سا ادھر گمے پھریں گے فوٹوگرافی کریں گے تھوڑی بہت اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم کیل کی جانب موو کریں گے یہ دیکھیں جناب ایک اور نظارہ اڑنکیل کا اور یہ دیکھیں ابھی سورج بیسیکلی وہ پیچھے ہے پہاڑوں کے اور زبردست ویو آ رہا ہے یہ لوکل آبادی ہے یہ جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہیں اور وہ سامنے ان میں سے کافی ہوتل بھی ہیں اور کافی یہ سامنے تو خیر جناب یہ دوسر میری بیک گراؤنڈ میں کوئی فوٹوگرافی وغیرہ کر رہے ہیں تو ابھی ہم نے ادھر کافی ٹائم سپینڈ کیا ہے اور انجوائی کیا ہے کیونکہ رات کو میں جب پہنچا ہوں تو میری طبیعت تھوڑی سی نہیں تھی ٹھیک تو میں کمرے میں شفٹ ہو گیا تھا سورج اب اوپر آگیا جناب اور یہ ویو ہے اب دوب میں سارا ہے رب ہم واپس نکلنے لگے اور واپس ہی براستہ ڈولی جائیں گے کیونکہ تھنڈ بہت رہی ہے اور کورا جمع ہوگا ٹریک کے اوپر سارا تو ٹائم بھی بچ جائے گا اترائی پہ جناب بہت کورا اور بہت سلپ رہی ہے ابھی کافی بہت رہی ہے لیکن سلپری بہت ہے لیکن میں نے یہ نیلز بگرہ لگائیں ہوئی میں ہر کمفٹی بل آئے ہوں الحمدللہ ابھی تک مجھے کسی بھی جگہ پہ پریشانی فیل نہیں ہوئی لیکن یہ ہے کہ احتیاط سے جانا پڑ رہا ہے اور وہ نیچے ٹریک جا رہا ہے الحمدللہ اللہ باک کے فضل و کرم سے اللہ باک کی رحمت سے سیف اینڈ ساونڈ ہم واپس جا رہے ہیں دوست پیچھے ہیں بھی وہ بھی واپس آرہے ہیں تو میں بس ڈولی کے قریب پہنچنے والوں باپس ہی ڈولی سے ہوگی یہ کچھ زیادہ صورتحال جو سلپری صورتحال ہے یہ کل کی جو ٹرافک ہے اس کی وجہ سے بھی ہے کہ انہوں نے اس کو شیشہ کر دی اور رکڑ رکڑ کے چل چل گئے تو خیر اور جدر جناب اس طرح ہوں تھوڑا سا لیبل پہ چاہتا ہے وہ چاندی ہو جاتی ہے اتنا ایزی اور چارم لگتا ہے اور جو اترائیاں اترانا بہت مشکل ہے بس میں ڈولی کے قریب ہوں چند ہی میریٹ میں میں ڈولی کے پاس ہوں انشاءاللہ اور یہ میں ڈولی کے پاس پہنگیا ہوں یہ دیکھیں بس کیلئی یہ سامنے ادھر سے ڈولی آئے گی اور ادھر آگے پارک ہوتی ہے اور ادھر سے لوگ بیٹھتے ہیں اور یہ ان کا کنٹرول روم ہے تو خیر باقی دوست بھی پہنچ لیں تو پھر انشاءاللہ ان کو بتاتے ہیں تاکہ وہ ڈولی کو بلالے اور ہم انشاءاللہ واپسی کل کی جانب موو کریں اور یہ اور جناب یہ ڈولی اس طرف سے یعنی کیل والی جانب سے آگئی ہے یہ دیکھیں اور یہ ابھی ادھر آگے رکھے گی یہ چیز ہمارے دوستوں کچھ پیچھے ہیں لیکن یہ کچھ دوست آگے ہوئے کچھ اور یہ نہیں گئے تو یہ ابھی جائیں گے اور یہ بھی لوکل بغیرہ کچھ دیان سے جانا راستے سے کوئی چیز دیکھنے کیسے آت بائیں نکال اور یہ جناب فرسٹ لوڑ گیا اور یہ ہم لوگ ڈولی میں بیٹھ گئے ہیں اور ہم کیل کی جانا ہم بھو کر رہے ہیں اور کمال کے بھی ہوئے ہم ہم کیل پہنچ چکے ہیں اور ہم اپنے ہوتیل جو رکھا ہوا ہمارا سامان وغیرہ اور بائک وغیرہ پارک وہ ادھر پہنچ گے ہیں ہمارا 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 اور یہ دیکھیں یہ میں بالکل پہنچ گیا ہمارا 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 کرتے ہیں رسٹ پہنچ گئے اور اپنا بائک فرسٹ جو ریڈ کرتے ہیں اور واپسی کے سفر کو شروع کرتے ہیں ڈھنڈ کی صورت علج یہ ہے جناب کہ یہ میٹر کے اوپر دیکھیں آپ یہ کیسے ایک برفی لیئر جمعی ہوئی ہے اور یہ چارجر کے اوپر بھی یہ سیٹ کے اوپر بھی دیکھیں حالانکہ دوب دیکھیں کتنی برائٹ لگی ہوئی ہے تیمپریچر ابھی بھی خاصا ڈاؤن ہے اور جیسی کوئی ہم گلوز وغیرہ اتارتے ہیں یا کوئی کیا بغیرہ اتارتے ہیں تو لگ پتا جاتا تو خیئر ابھی دوستوں کا انتظار کر رہے ہیں جو بیچھے رہے ہیں اور جیسی دوست آتے ہیں تو پہلے ادھر ناشتہ کریں گے ناشتہ کرنے کے بعد انشاءاللہ آگے کے سفر کو تیری شیری کرنے کے بعد آگے کے سفر کو کانٹکیوں کریں گے